اور بھائیو میرا فخر ہو آپ لوگ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم میں آج پاکستان بنانے والوں کے پاس آئی ہوں پاکستان بچانے والوں کے پاس آئی ہوں پاکستان کے آئین کے محافظوں کے پاس آئی ہوں پاکستان کے قانون کے محافظوں کے پاس آئی ہوں پاکستان کی سلامتی کے زامن بہنوں اور بھائیوں کے پاس آئی ہوں اور میں آج اس قدر خوش ہوں کہ جس جماعت کا اتنا متحرک اتنا جذبہ رہنے والا لائیلز ونگو اس جماعت کو کبھی آنچ نہیں آسکتے اور یقین مانو مجھے پتہ نہیں تھا کہ کالے کوٹ والے میرے بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے اندر اور اتنی بڑی تعداد کالے کوٹ پہننے والی بہنوں کی بھی ہے وہ کھڑی ہیں ماشاءاللہ اور مجھے اس بات کی بھی مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس آزم نظیر تارڑ رانہ سناولہ اتا تارڑ محسن شاہ نواز رانجا تلال چودری انوشہ رحمان جیسے وہ کلا بھی موجود ہیں دانیال چودری جیسے وہ کلا بھی موجود ہیں اور میرا میرا آج پہلا ڈائریکٹ انٹریکشن ہے آپ سے لیکن میں آپ کو میری میری جان پہچان آپ سے تب ہوئی تھی جب نواز شریف صاحب کو دفتر سے نکالا گیا اور ان پر جھوٹے مقدمات قائم ہوئے مجھ پر جھوٹے مقدمات قائم ہوئے جماعت پر جھوٹے مقدمات قائم ہوئے اور میں نے دیکھا کہ ہر پیشی پر آپ لوگ بڑی تعداد میں ہر پیشی پر موجود ہوتے تھے اور مجھے یہ بھی یاد ہے جب میں جیسے کوٹ لکپت جیل سے لایا جاتا تھا گرمی کا موسم تھا آپ کے پسینے سے عدالت کے فرش جو ہیں وہ پانی پانی ہوئے ہوتے تھے میں آپ سب کی بہت بہت شکر گزاروں بہت مہربانی آپ کی اور ابھی میں جب کنمنشن کے اندر آ رہی تھی تو میں نے ایک پلیک آٹ دیکھا جو ایک وکیل نے اٹھایا ہوا تھا انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ محبت بھرا ٹرک ہماری بہن مریم نواز کے لیے ہمارے پاس ہمارے پاس وہ والے ٹرک نہیں ہے جو فواد چودری صاحب کے پاس ہے ہمارے پاس صرف وہ ٹرک تحریک انصاف کے پاس ہے ہمارے پاس تو آئین کا ٹرک ہے قانون کا ٹرک ہے کلا کا ٹرک ہے کالے کوٹ والوں کا ٹرک ہے اسماعیل لو بعد میں پاکستان کی میرے بھائیوں آپ سے بہتر یہ باتیں کوئی نہیں جانتا کہ پاکستان کی چھہتر سالہ تاریخ میں چالیس سال پاکستان کے اندر عامریت رہی ہے عامریت کیوں رہی ہے پاکستان میں کسی منتخب وزیراعظم نے کبھی مدت پوری نہیں کی اس کی وجہے چار ڈکٹیٹرز آئے پاکستان میں دس دس سال انہوں نے دھونس سے دھاندلی سے زور سے طاقت سے پورے کیے کبھی کسی عدالت نے جرت نہیں کی کہ کسی ڈکٹیٹر کے آگے کھڑی ہو اور ستم ذریفی اس بات کی ستم ذریفی یہ نہیں کہ منتخب وزیراعظم کو نکالتے رہے ستم ذریفی اس بات کی کہ طاقت کے آگے بھی سر جھکایا ڈکٹیٹرز کے آگے بھی سر جھکایا منتخب وزیراعظم کو نکالتے رہے دفتر سے باہر نکالتے رہے سزائیں دیتے رہے سیاسی مقدمات میں اٹھا کر باہر پھینکتے رہے لیکن کبھی کسی عدالت نے اتنی حمد نہیں دکھائی کہ کسی ڈکٹیٹر کو بھی کٹیرے میں لاکر کھڑا کرے اور ستم ذریفی یہ نہیں کہ ڈکٹیٹرز کے آگے کھڑے نہیں ہوئے ان کے آگے بند نہیں باندھا ستم ذریفی یہ کہ ان کو ویلیڈیشن دی ان کو کہا ڈٹ کے حکومت کرے کبھی پی سی ہو کبھی ایلیف ہو جب نکالا منتخب وزیراعظم کو نکالا جب دھمکایا منتخب وزیراعظم کو دھمکایا کل نواز شریف صاحب کی بات سنی تھی نا انہوں نے کہا کہ مجھے پرائیم منسٹر ہاؤس میں میسیج آیا جج کا کہ یہ میرا کام کر دو ورنہ اڈیالا جیل آپ کا انتظار کر رہی ہے جیل جیل بکلا سے میں کہتی ہوں مجھے ہاتھ اٹھا کر بتائیں کیا کبھی کسی عدالت نے کسی ڈکٹیٹر کو نا اہل کیا جب کیا جب کیا عوام کے منتخب وزیراعظم کو نا اہل کیا اور جب وہ پی سی او اور ایل ایف او کے نیچے حلف لے رہے ہوتے تھے اس وقت منتخب وزیراعظم کو کو ہتھ کڑیاں لگا کر اس کی اس کے ہاتھ سیٹ سے باندھ کر جہاز میں عدالتوں میں لے جایا جاتا تھا آپ کا آپ کا زور صرف عوام کے آپ کا ایک سیکنڈ بٹھا ایک آپ کا زور صرف عوام کے وزیراعظموں پہ چلتا ہے کبھی کسی نے دیکھا کہ کسی ڈکٹیٹر کو سیسیلین مافیا کا لقب ملے کبھی کسی ڈکٹیٹر کو گوڈ فادر کا لقب ملا تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ طاقت آپ نے دوام دیا ڈکٹیٹر شپس کو آپ نے کبھی حمت نہیں کی ڈکٹیٹر شپس کا راستہ روکے جب روکا منتخب وزیراعظم کا راستہ روکا جمہوریت کا راستہ روکا ڈکٹیٹر کو جب بھی نکالا وکلا نے نکالا عوام نے نکالا ویکلا 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 عق سپنون ویکلا ویکلا کھنٹر کو جب nur اور آپ سب سے اور آپ سب سے بہتر کون جانتا ہے آپ اس جد و جہد میں نواز شریف اور سیاسی قیادت کے ساتھ شامل رہے ہیں جب مشرف ڈکٹیٹر نے اب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا ہے تو وہ معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا ہے جب اس ڈکٹیٹر نے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے چیف جسٹس کو بالوں سے پکڑ کر بال کھینج کر گسیتا تھا اشارہ دستور کے اوپر اور with a stroke of pin ساٹھ ججوں کو گھر میں بھیج دیا نہ صرف گھر بھیجا بلکہ گھروں میں قید کر دیا گھروں میں محسور کر دیا تو اس وقت وہ ججز کو چھڑانے کون آیا تھا اس وقت پلیز ایک منٹ پلیز نارے بازی باد میں پلیز باد کے اندر تسلسل نہیں رہے گا تو بات نہیں ہو سکے گی اس وقت بھی عدلیہ کو ایک ڈکٹیٹر کے ظلم سے بچانے کے لیے نواز شریف ایک عوامی وزیراعظم سامنے آیا عوام کا نمائندہ سامنے آیا اور وکلا نے ساتھ دیا اور عدلیہ بحال ہوئی ججز بحال ہوئے عدل بحال ہوا تمہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک جج نے جرت کی اللہ تعالیٰ اس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے سیٹ وکار اس نے پاکستان کی تاریخ میں واحد جج تھا جس کا نام تاریخ میں زندہ رہے گا رہتی آنے والی نصروں میں زندہ رہے گا اس نے جرت کی اور مشرف کو ڈکٹیٹر کو سزا سنائی پھر کیا ہوا پھر انہی عدالتوں کی ناک کے نیچے وہ عدالت جس کا جج سیٹ وکار تھا اس عدالت کو لپیٹ دیا گیا اس عدالت کو اس عدالت کو صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا یہ انیس سو ستر یا ساٹھ کی بات نہیں کری ابھی چند سال پہلے کی میں بات کر رہی ہیں اور پھر جب یہ ابھی وہ بھی بات کرتے ہیں جب یہ ابھی کیس چل رہا تھا الیکشن کا عدالت میں تو میں ٹی وی دیکھ رہی تھی ٹکز آ رہے تھے کہ چیف جسٹس صاحب عمر اطاب اندیال صاحب جذباتی ہو گئے میں بڑے عدب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چیف جسٹس صاحب آپ کو تب بھی جذباتی ہونا چاہیے تھا جب ایک منتخب وزیراعظم کو کروڑوں عوام کے منتخب وزیراعظم کو ایک اکسپائرڈ اکامہ رکھنے پر اس کو دفتر سے باہر نکال دیا جاتا ہے آپ کو اس وقت بھی جذباتی ہونا چاہیے چاہیے تھا جب باپ کا ساتھ دینے پر اصول کا ساتھ دینے پر پاکستان کے آئین کے لیے قانون کے لیے جمہوریت کے لیے سٹینڈ لینے پر لوگوں کی بہو بیٹیوں کو اٹھا کر سزائے موت کی چکھیوں میں پھینکا جاتا تھا آپ کو تب بھی جذباتی ہونا چاہیے تھا جب رانہ سنا اللہ پر منشیات کا شرمناک کیس بنا اور نہ اور نہ صرف آپ کو نہ صرف کیس بنا بلکہ جب ان کا زمانت کا کیس تھا جج سن رہا تھا جج اٹھ کے اندر گیا واتس ایپ پہ کوئی فیصلہ آیا واپس آئے تو جج ہی بدل گیا اور جب پوری مسلم لیگ نون کو چن چن کے یہ تلال چودری آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہے چن چن کر سچ بات کرنے پر حق بات کرنے پر جمہوریت کی بات کرنے پر آئین اور قانون کی بالا دستی پر چن چن کے یا تو نہ اہل کیا گیا الیکشن سے باہر رکھا گیا یا پھر ان کو ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کی گئی کہا گیا تحریک انصاف جوائن کرو یا پھر پارٹی کا ٹکٹ چھوڑ دو تب بھی آپ کو جذباتی ہونا چاہیے تھا جب دوہزار اٹھارہ میں پوری دنیا کے سامنے آر ٹی ایس بٹھا کے عوام کی جو رائے تھی اس پر شبخون مارا گیا نواز شریف کا جیتا ہوا الیکشن امران خان کی جھولی میں بھینک دیا گیا تب آپ جذباتی نہیں ہوئے تب آپ جذباتی نہیں ہوئے جب ہماری میں جیل میں تھی میں اپنی بات آپ کو بتاتی ہوں میں پانچ مہینے اڈیالا میں بے گناہ کہہ دہ رہی اور پانچ مہینے میں ناب میں اور آپ جانتے ہو آپ جانتے ہو کہ میرے پہ وہ مقدمہ جس میں مجھے ساٹھ دن ناب میں ففٹی سیون ڈیز رکھا اس کے بعد تین چار مہینے مجھے کوٹ لکپر جیل میں رکھا آپ جانتے ہو وہ ریفرنس آج تک فائل نہیں ہوا اس وقت آپ جذباتی نہیں ہوئے اس وقت آپ جذباتی نہیں ہوئے جب آپ کے برادر ججز کے اوپر وہ جج جن کو آئین اور قانون پر چلنے کی پاداش میں ان کی فیملیز کو سڑکوں پر رولنے کیلئے چھوڑ دیا گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بات کر رہی ہوں میں میں نہ ان کو جانتی ہوں نہ ان کی وائف کو جانتی ہوں لیکن پوری قوم نے دیکھا کہ کیونکہ وہ ایک حق اور قانون پر چلنے والا جج تھا قانون پر آئین پر چلنے والا جج تھا وہ ان کے راستے کی رکاوٹ تھا وہ عمران خان کے راستے کی رکاوٹ تھا میں یہ آج ہمیں کہتا ہمیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شاید اپوزیشن کی گورنمنٹ کی سپورٹ کر رہے ہیں تو جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر ہوا تھا اس وقت تو حکومت عمران خان کی تھی بات یہ کہ آپ کوالٹی آف ججز دیکھ لیں یہیں سے آپ کو پورا مقدمہ سمجھ آ جائے گا جو تین چار ججز عمران خان کے ساتھ کھڑے اور وہ باقی اکثریت جو آئین کے ساتھ اور قانون کے ساتھ کھڑی آپ ان کی کوالٹی دیکھ لیں آپ کو فرق پتہ چل جائے گا حق پہ کون ہے اور غلط بات کون کر رہا ہے اور پھر ابھی سہولتکاری کی بات کرتے ہیں اور پھر جسٹس شوکت عزیز صدی کی جنہوں نے جنہوں نے جینرل فیز کے ہاتھوں یرغمال بننے سے صاف انکار کر دیا وہ شور شورٹ چیف جسٹس ساہ اسلام آباد ہائی کوٹ کا لیکن شاباش ہے قانون کے ایسے محافظ کے اوپر جس نے اس وقت کے دی جی آئی سائے کے آگے دیوار بن کے کھڑا ہو گیا اس نے کہا نائنصافی نہیں کروں گا وہ ریٹائر ہو گئے وہ ریٹائر ہو گئے اور ابھی تک ان کا مقدمہ سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں لٹکا ہوا ہے اس کی سنوائی نہیں ہو رہی تب بھی آپ کو جذباتی ہونا چاہیے تھا اور چیف جسٹس صاحب مجھے بہت افسوس ہوا کہ آپ نے تانہ دیا جب پارلیمنٹیرینز کھڑے ہو کر آئین اور قانون کی بات کر رہے تھے تو آپ نے تانہ دیا کہ کل تک جو جیلوں میں تھے آج وہ اسیمبلی میں کھڑے ہو کے تقریریں کر رہے ہیں میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں بڑے عدب سے کہ وہ جیلوں میں اس لیے تھے وہ جیلوں میں اس لیے تھے کیونکہ آپ کا نظام عدل اس وقت جنرل فیض کی مٹھی میں تھا وہ جیلوں میں اس لیے تھے کہ جنرل فیض دھمکاتا تھا دراتا تھا ججز کو ان کی ویڈیوز دکھاتا تھا اور اپنی من پسند فیصلے لیتا تھا اور آج آپ دیکھیں عمران ہر کسی کا نام لے گا جنرل باجوا کا نام بھی لے گا ہر کسی کا نام لے گا لیکن اس کے موں سے کبھی جنرل فیض کا نام نہیں آئے گا اس کی وجہ یہ ہے اس کی یہ وجہ یہ ہے کہ وہ تب بھی سہولتکار تھا وہ آج بھی سہولتکار ہے میں میں چیف جسس سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جانتے ہیں آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کسی آئیڈیالوجی کے لیے کسی نظریے کے لیے کسی اصول کے لیے جیل جانا کتنے بڑے فخر کی بات ہے میں دو دفعہ سزائے موت کی چکھیوں میں رہ کر آئی ہوں ایک دن میں نہیں روئی ایک دن میں نہیں پچتائی کیونکہ مجھے پتا تھا مجھے پتا تھا کہ میرا ایک اصول ہے میرا ایک نظریہ ہے میرا ایک قوز ہے میرا ایک مشن ہے اس کے لیے اور حق کا راستہ میرے بھائیوں میری بہنوں حق کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا جن کے کوئی اصول نہیں ہوتے جن کے کوئی نظریہ نہیں ہوتے جن کا کوئی اصولی موقف نہیں ہوتا جن کا کوئی مشن نہیں ہوتا جن کا کوئی پرنسپل سٹینڈ نہیں ہوتا وہ وہ چار پائی کے نیچے سے نہیں نکلتے اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے تانہ دے دیا شہباز شریف سمیت ساری حکومت کو کہ کل جیل میں تھے آج تقریریں کر رہے ہیں ذرا یہ بھی کہا ہوتا کہ کچھ ایسے بزدل بھی ہیں جب ان کو عدالت کا حکم نامہ آتا ہے تو چار پائی کی نیچے سے نہیں نکلتے اور جب نکلتے ہیں جب نکلتے ہیں تو وہ کالا دبا پہن کے مو پر نکلتے ہیں وہ جیسے اور آپ یقین کرو یقین کرو کہ میں ایک سیاستدان ہوں میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ میں ایک ایسا گیدر جو اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے جب وہ نکلتا ہے گھر سے تو جنگلے والی گاڑی میں سوار ہو جاتا ہے وہاں سے اتر کر مو پہ کالا دبا پہن لیتا ہے میرے بچے کارٹونز دیکھتے تھے وہ سپنج باب سکوئر پینٹس والا اور یہ سہی کا سہی کا کہ وہ آپ موٹر سائیکلز پہ دیکھتے ہیں نا ان مینٹی لوگوں کو جو اپنی روزی کماتے ہیں وہ پیزا ڈیلیوری والے وہ جو پنگ کلر کا ڈبا ہوتا ہے یہ کالے رنگ کا ڈبا اپنے مو پہ پہن لیتا ہے اور چیف جسٹس صاحب چیف جسٹس صاحب آپ کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا آپ کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ جو جیلے بھگت کے آئے ہیں انہوں نے جھوٹے مقدمے بھی بھگتے اور آپ کی ناک کے نیچے بھگتے اور یہ جانتے ہوئے بھی یہ جانتے ہوئے بھی کہ مقدمے جھوٹے ہیں مقدمے سیاسی ہیں مقدمے جو ہے وہ انتقام پر مبنی ہیں کیونکہ سیاست میں نواز شریف کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہمیشہ فاؤل پلے کرتے ہیں ہم نے وہ جانتے ہوئے بھی وہ مقدمے بھگتے ہماری دو سو سے زائد پیشیاں ہیں دیر سو سے زائد پیشیاں تو میں نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر میں پیش ہوئی ہوں عدالتوں میں اور کون سی عدالت ہے کون سی عدالت ہے جس میں مسلم لیگ نون نہیں رولتی رہی چاہے وہ سیشن کوٹس ہوں چاہے وہ ناب کوٹس ہوں چاہے وہ ہائی کوٹس ہوں چاہے وہ سپریم کوٹس ہوں دنیا کی کوئی عدالت نہیں ہے جس میں مسلم لیگ نون کو چکر آپ نے نہیں لگوائے پھر بھی غلط سزائیں بھی کاتیں لیکن قانون کے سامنے پیش ہو کر ایک نیا پریسیڈن سیٹ کیا یہ وہی کرتے ہیں آپ سے سب بہتر جانتے ہیں آپ لوگ یہ وہی کرتے ہیں جن کا دامن صاف ہوتا ہے جن کا دامن صاف نہیں ہوتا نا وہ کہتے ہیں کل میں دیکھ لی تھی ناب نے جب بلایا پنکی پیرنی کو تو انہوں نے آگے سے کہا کہ وہ کوئی آفیس پبلک آفیس ہولڈر نہیں ہے تو مریم نواز شریف کون سی پبلک آفیس ہولڈر تھی سرینہ عیسیٰ صاحبہ کون سی پبلک آفیس ہولڈر تھی جب بات آتی ہے جب یہ سائفر کا ڈراما کیا اس نے جھوٹا تو وہ دیکھا آوڈیو میں وہ پیرنی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ارسلان بیٹا سب کو غداری میں چھپا دو غداری سے لنک کر دو اور بات یہ کہ جب ہیرے کی انگوٹھیاں پانچ پانچ کیرٹ کی انگوٹھیوں کا حساب مانگو جب توشہ خانہ کی چوریوں اور ڈاکوں کا حساب مانگو تو وہ خاتون خانہ بن جاتی ہے میں نے تو نہیں کہا میں نے تو نہیں کہا کہ میں پبلک آفیس ہولڈر ہوں جب آپ پہ کوئی جھوٹا الزام لگتا ہے آپ کا پہلا انسٹنٹ ریاکشن کیا ہوتا ہے آپ کا ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ کر لو میرا حساب کر لو میری اگلی پچھنی نسلوں کا حساب ہمیں کہا تھا ہمیں کہا جاتا تھا کہ اگر جرم نہیں کیا تو تلاشی کیوں نہیں دیتے تو ہم نے تو تلاشی دی پانچ سال چھ سال تلاشیاں دیتے آئے نکلا پھر بھی ایک اقامہ اب یہ ذرا بات ادھر بھی اپلائے کرو نا جو جب سے مقدمات شروع ہوئے تب سے گھر سے نہیں نکلتا وہ اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے کیونکہ وہاں پر اقامہ اقامہ کا کیس نہیں ہے وہاں بیتے سے تنخواہ لان لینے کا کیس نہیں ہے وہاں باپ کے ساتھ کھڑے ہو کر سٹانس لینے کا کیس نہیں ہے وہاں سارے کیسز اصل ہیں تیری این وائٹ جو بچی اپنی ہے اس کو ڈیکلیئر نہیں کیا پوئی قوم کیسے جھوٹ بولا اور بار بار اور بار بار الیکشنز لڑے وہ فارمز فل کیے اور اس اولاد کو ڈیکلیئر نہیں کیا قوم سے بے ڈھٹائی سے جھوٹ بولا اور کئی سال سے بولتا آ رہا ہے اور آج اس کو پتا ہے کہ کوٹ میں پیش ہو گیا تو نہ نگل سکتا ہے نہ اگل سکتا ہے تمہاری ذاتی زندگی سے مجھے کوئی سروکار نہیں تم اپنی ذاتی زندگی میں جو بھی کرتے ہو میں اس پہ بات نہیں کرتی لیکن یہ جھوٹ تم نے ذاتی زندگی میں نہیں بولا یہ جھوٹ تم نے قوم سے بولا ہے اس کا تو حساب ہوگا اگر ایک وزیراعظم کو اقامہ پہ نکالا جا سکتا ہے تو دوسرے وزیراعظم کو یہ اگلے جو ایسپرنٹ ہے اس کو اتنا بڑا بڑا جھوٹ قوم سے بولنے پر نکالا نہیں جائے گا اور پھر توشہ خانہ کا کیس لوگوں کو باقی سب نے پچھتر سال میں توشہ خانہ کے توفے قانون کے مطابق خریدے یہ پہلا وزیراعظم ہے جس نے نہ صرف اس نے بلکہ اس کی گھر والی نے بھی توشہ خانہ کے توفے جو ہے وہ چوری کیے اور نہ صرف ایک منٹ ایک منٹ نہ صرف توشہ خانہ کے توفے چوری کیے بلکہ سعودی عربیہ نے جو خانہ کعبہ والی گھڑی دی تھی اس کو جا کے دبائی میں بیچ دی ہے اور اس کا پیسہ پراپٹی ٹائکون کے جہاز میں رکھ کر فراغ ہوگی پاکستان لے کر آئی وہ پیسہ کہاں گیا کوئی نہیں جانتا اور اس کے بعد فورن فنڈنگ کیس پہ آ جاؤ آپ سب جانتے ہو ای سی پی نے جو فیصلہ دیا اس کا ہر جو صفہ ہے وہ ایویڈنس سے ایرفیوٹیبل ایویڈنس سے بھرا پڑھائے تو اب پتہ چلا ہے کہ یہ چار پائی کے نیچے سے کیوں نہیں نکلتا چور ورنہ اگر جھوٹے مقدمے تھے تو دو دن کی بات ہے یہ تو ابھی سہولتکار عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی سہولتکار عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر جھوٹے مقدمے تھے نا تو یہ عدلیہ دو دن میں اڑا کے رکھ دیتی کہتی جھوٹے مقدمے جاؤ عمران خان صاحب آپ بری ہو بات یہ ہے کہ تم بھی جانتے ہو کہ تم نے جرم کیا ہے اور تمہارے سہولتکار بھی جانتے ہیں کہ تم نے جرم کیا ہے تم بھی جانتے ہو کہ تم مجرم ہو یہ جڈشری بھی جانتی ہے کہ تم مجرم ہو اور ایک نیا ایک نیا ہم نے طریقہ دیکھا چٹکی بجاؤ اور زمانت لو ایک ہی جھٹکے میں بارہ بارہ کیسز میں زمانتیں اور مجھے وہ وقت یاد ہے کہ چار چار مہینے کی جیل کے بعد چھے چھے مہینے کی جیل کے بعد سال سال کی جیل کے بعد دو دو سال کی جیل کے بعد ہمارا بینچ بنتا تھا اور امید جاگتی تھی کہ شاید آج بیل مل جائے اور رات کو خبر جیل کے سیل میں یہ ملتی تھی کہ بینچ ٹوڑ گیا تین افتے کے لیے اور آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے میں ہمیشہ وہ شیر پڑتی ہوں جس دھد سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں میں جب اور دیکھیں اور دیکھیں مجھے فخر ہے نواز شریف پر مجھے فخر ہے اپنی مسلم لیگ نون پر یہ رانا صنع اللہ یہاں پر کھڑے ہیں جھوٹا کیس کاٹ کے آئے ہیں ایک منٹ ایک منٹ رانا صنع اللہ صاحب کو کہا گیا کہ ان کی وائف نے شاید ان کو پوچھا کہ اتنا گرمی کا موسم ہے تو آپ نے موزے کیوں پہنے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ زمین پر سلاتے ہیں وہ چونٹیاں اتنی ہوتی ہیں وہ کبھی کان میں چلی جاتی ہیں کبھی جسم پر کٹ لیتی ہیں لیکن بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ دو دو سال کی جیل کے بعد چھے چھے ماہ کی جیل کے بعد جھوٹے مقدموں میں انتقام بگتنے کے بعد سیاسی انتقام بگتنے کے بعد جب باہر آتے تھے تو ہستے ہوئے باہر آتے تھے یہ ان کو دو دو گھنٹے میں زمانتیں مل رہی ہیں لیکن ایک دوسرے کے گلے لگ لگے رو رہے ہیں ٹی وی پروگرامز پہ رو رہے ہیں تم تو اور ایک منٹ ایک منٹ اور آپ یہ دیکھو کہ ویسے جب اپوزیشن پہ یا حکومت پہ اٹیکس کرنے ہوتے ہیں تب ان کی آواز سنا کرو جب کوٹ میں پیش ہونا ہے تو ویلچئر سے نیچے اترتے اور میں پانچ سال بیمار رہی پانچ سال مگر میں نے آج تک کسی کو نہیں کہا کہ میں بیمار ہوں مجھے پلیز جیل سے باہر نکالو یا مجھے زمانت دوں یہ آزم تارر یہ آزم تارر صاحب گواہ ہیں یہ آپ کو گواہی دیں گے جب انہوں نے کہا کہ خاتون کے ساتھ آپ کو خاتون ہونے کے ناتے جو ایج ہے جو آپ کو قانون دیتا ہے آپ کو اس بیس پہ جو ہے وہ زمانت مل سکتی ہے سامنے بیٹھیں میں نے ان کو کہا کہ کبھی نہیں مجھے آپ نے کبھی خاتون کارڈ کھیلنا میرے لئے اور آج بھی مجھے دھراتے ہیں کہ تم سیدھی بات کرتی ہو وہ حضم نہیں ہوتی لوگوں کو تو تمہارے پہ کنٹیمٹ لگ جائے گی تو میں کہتی ہوں کہ کنٹیمٹ لگتی ہے تو لگا دو اس اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کتا ہی اور بس 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 اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں تو تب نا اہل ہو گئی تھی جب میں نے ابھی کبھی کسی لوکل بوڈیز کا الیکشن بھی نہیں لڑا تھا اور پانچ سال میں نا اہل رہی چھ سال میں نا اہل رہی تو نا اہلی سے اس کو دھراتے ہو جو چھ سال جھوٹی نا اہلی بھگت کے آئیے جیل کاٹ کے آئیے نا اہلی سے مدرہ ہو ہمیں تمہیں شاید نہ وہ موہ پہ کالا دبا دال کے گھومنے والے بزدلوں کی عادت ہو گئی اور پھر جب کوٹ بلاتی ہے تو کون سا بہانہ ہے جو یہ جماعت نہیں کرتی کوئی آکسیجن ماسک لگا لیتا ہے کوئی ہسپٹل کے بیڈ پہ جا کے لیٹ جاتا ہے کوئی ٹانگ پہ پلاسٹر لگا لیتا ہے اور کوئی کوئی ایمبلنس میں بیٹھ کے ہوں ہوں کرتا ہوا آتا ہے میں تو حیران ہوں اور یاد کرو یاد کرو وہ دن جب نواز شریف صاحب کو جیل میں ہارٹ اٹیک ہوا تھا ناب کی کسٹڈی میں ان کے پلیٹ لیٹس ڈراپ کیے تھے کسی نے پبلک میں کبھی اس کو روتے ہوئے دیکھا ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی آپ کو ابھی بھی جسٹس ساکب نصار کی آوڈیو ہے نا وہ جو کہہ رہا تھا مریم کو ٹھوکو جو اور اور تحریک انصاف کے وکیل خاجہ تارک رہیم کو کہہ رہا ہے کہ جب مریم کے خلاف کوئی دھماکہ کرو تو مجھے پہلے بتا دینا جو جو ریٹائر ہو کے یہ کر رہے ہیں سوچو جب وہ اپنی کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے تو وہ کیا کر رہے ہوں گے ہم تو وہ والا انتقام اور وہ والا بغت کر آئے ہیں ظلم بغت بغت کے آئے ہیں حسد بغت کے آئے ہیں اور آج بھی درے نہیں وہی حق کی بات کر رہے ہیں لگانی یہ کانٹیمٹ تو لگا دو کبھی عمران خان کا جب کیس آیا وہ جب سپریم کورٹ سے فائیو زیرو کا کیس جب تھا آئین توڑنے کا تو کہا گیا کہ عمران نے آئین توڑا ایک سیکنڈ جی پلیز کہا گیا عمران نے آئین توڑا ہے پی ٹی آئے نے آئین توڑا ہے حکومت نے آئین توڑا ہے تب کی اس وقت اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئے نے بطور جماعت وہ پانچ میمبرز کا جو جو بینچ تھا نا اس کی تصاویر اپنی جو گاڑیوں پر لگا کر ان پر جوتے برسائے تھے آج اس کو آئین کا بھاشن یاد آ گیا جس نے پاکستان کی آئین کو کبھی کچھ سمجھا ہی نہیں پاکستان کے قانون کو چاہے وہ حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر ہو اس نے کبھی پاکستان کی آئین اور قانون کو لوگوں کو بھاشن دیتا ہے کہ طاقتور کیلئے قانون اور ہے اور جو چھوٹا آدمی ہے بچارہ غریب آدمی اس کے لئے قانون اور ہے تو چھوٹا آدمی غریب آدمی تو فانسی چڑھ جاتا ہے آج پتا چلا ہے کہ طاقتور سیسیلین مافیا کیا ہوتا ہے پوری حکومت پوری جو سٹیٹ ہے پوری جو نظام عدل ہے وہ اس کوشش کر رہی ہے کہ وہ کوٹ میں پیش ہو جائے وہ کوٹ میں پیش ہو کے نہیں دیتا ہے اور پھر جب جاتا ہے تو جتھے لے کر جاتا ہے وہ جو جنگلہ گاڑی بنوالی ہے نا اس کے جنگلے کے اوپر لوگ کھڑے ہوتے ہیں جنہوں نے کلاشنک آف پکڑی ہوتی ہے اس طرح وہ کوٹ میں جاتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی جدنی بھی سیاسی جماعتیں چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو یا وہ پیپلز پارٹی ہو یا جیو آئی ایف ہو یا کوئی بھی جماعت ہو مجھے بتائیں جتھے کس جماعت کے پاس نہیں ہیں کون جتھے لے کر عدالتوں پہ نہیں جا سکتا سب جا سکتے ہیں لیکن آپ یقین کرو جس طرح یہ ایول نیکسس سوچتے ہیں ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے ہم تو ہمیشہ آئین کی بات کرتے رہ جاتے ہیں قانون کی بات کرتے رہ جاتے ہیں اور اگر چیف جسٹس صاحب یہی پریسیڈنٹ سیٹ ہونا ہے کہ جج زیبا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں آپ کی تصریر پہ اس نے جوتے برسائے اگر یہی پریسیڈنٹ سیٹ ہونا ہے تو پھر آنے والے وقتوں میں اس کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا ہر کو یہی کرے گا پھر مطلب آپ آپ اس روایت کو فروغ دے رہے ہیں کہ جتھے لے کے عدالت پہ حملہ آور ہو جاؤ ہتھیار لے کر عدالت پہ حملہ آور ہو جاؤ دہشت گرد لے کر عدالت پہ حملہ آور ہو جاؤ پولیس کے اوپر پیٹرل بومز پھینکو ان کے سر توڑو آئین توڑو قانون توڑو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا کیونکہ آپ جتھے لے کر آگئے ہیں آپ لوگ آئین اور قانون کے رکھوالے مجھے بتائیں یہ روایت کسی بھی طرح پاکستان کے مستقبل کے لیے اچھی ہے اور آئین شکنی سے یاد آیا آئین شکنی سے مجھے یاد آیا کہ فائیو زیرو سے سپریم کورٹ کے بینچ نے کہا کہ عمران خان اور اس کی جماعت نے آئین توڑا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آئین توڑنا اتنا چھوٹا جرم تھا آپ کی نظر میں چیف جسٹس صاحب کہ آئین توڑنے والوں کو آپ نے کھلی چھٹی دی کہ ہاں آپ نے آئین توڑا ہے فیصلہ آپ کے خلاف آیا ہے لیکن آپ سکوٹ فری ہے جاؤ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا کیا آئین توڑنا اتنا ہی چھوٹا جرم ہے اور میں یہ پوچھتی ہوں کہ جب آپ لوگ وکلاو آپ بہتر جانتے ہو کہ جب ایک کوٹ کے اندر کیس آتا ہے قتل کا قتل اسٹیبلش ہو جاتا ہے قاتل کوٹ میں کھڑا ہوتا ہے یا عدالت کی رسائی میں ہوتا ہے عدالت کہتی ہے قتل ہوا ہے فلان جگہ ہوا ہے فلان وقت ہوا ہے اور اس نے کیا ہے اور اس کے بعد عدالت اس قاتل کو چھوڑ دے تو کیا کہی گا ایسے نظام عدل پہنسان اور وہاں سے اس کو شے ملی اس کو پتا چل گیا میں کچھ بھی کہوں میرے دو تین سہولت کار جو ہے وہ مجھے بچا لیں گے اور آپ دیکھو لانگ مارچ جب ہوا لانگ مارچ میں انہی چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ شاہرہ دستور پر عمران لانگ مارچ لے کر نہیں آئے گا وہ آیا اس نے ڈفائے کیا اور پھر چیف جسٹس صاحب نے فرمایا ہو سکتا ہے عمران کو اطلاع نہ ملی ہو پوری دنیا پچھلے دن ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی کہ وہ پوری دنیا کے سامنے ٹرک پہ چڑھ کے کہہ رہا تھا کہ ہاں چیف جسٹس صاحب نے اجازت دے دی ہم جا سکتے ہیں شاہرہ دستور پر جھوٹ بول رہا تھا اور اگلے دن آپ نے عدالت میں کہا کہ ہو سکتا ہے اس کو اطلاع نہ ملی ہو اور اس کے بعد جب وہ آئے ان کا لانگ مارچ ناکام ہو گیا اس کا غصہ انہوں نے اسلام آباد کی گرین بیلٹس پہ نکالا اسلام آباد کی میٹرو پہ نکالا وہاں آگے لگا دی جب یہ ویڈیوز سپریم کورٹ میں پیش کی گئیں تو عطا بندیال صاحب نے فرمایا ہو سکتا ہے آنسو گیس کی وجہ سے گرین بیلٹس میں آگ لگ گئی ہو لوگ دم بخود رہ گئے دانتوں میں لوگوں نے انگلیاں دبالیں کبھی کسی نے یہ دیکھا نہیں کبھی کسی نے یہ سنا نہیں آپ نے خود اس آئین توڑنے والے دہشتگرد کو آپ نے حوصلہ بڑھایا اس کو تقویت دی اور آج وہ پورے ملک میں فتنہ اور انتشار پیدا کر رہا ہے اگر آپ نے تب اس فتنہ اور انتشار اور فورن فنڈڈ فتنے کا راستہ روکا ہوتا تو آج پاکستان ترقی کر رہا ہوتا پاکستان میں یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا بات صرف اتنی ہے کہ کیونکہ مقدمات اصلی ہیں تو کہیں لادلے کو سزانہ ہو جائے کہیں فورن فنڈنگ پہ سزانہ ہو جائے کہیں توشہ خانہ کی اس پہ سزانہ ہو جائے چوڑی پہ کہیں تیریان خان والے تیریان خان والے مقدمے اس میں سزانہ ہو جائے بات صرف اتنی ہے کہ کیونکہ عمران نے اور سہولتکاروں نے ایک ٹائم لائن رکھی ہوئی ہے کہ کیونکہ سپٹیمبر میں نیا چیف جسٹس آنا ہے اس سے پہلے پہلے جو سہولتکاری کرنی ہے کر لو تو یہ پوری قوم یہ تماشا دیکھ رہی ہے پوری قوم یہ تماشا دیکھ رہی ہے اور آپ کس شخص کو واپس لانا چاہتے ہیں میں پوچھنا چاہتی ہوں جو شخص چار سال جب اس کو اقتدار ملا اس کے دن رات اس کا ٹوٹل ویجن یہ تھا دن رات اس کے اسی بات پہ سوچتے سوچتے گزرتے تھے کسی کا پنکھا کا بتارنے کسی کا بجلی کا بلب کا بتارنے کسی کا ایسی کا بند کرنے وہ انتقام میں انداز شخص دماغی طور پہ مزرور شخص کمزرف آدمی جس نے آج آپ کہتے ہو منگائی ہے آٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں آٹے کی لائنیں نہیں لگی ہوئی ہیں فری آٹا لینے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور آپ یہ دیکھو شہباز شریف میں آنسٹلی میرے دل میں ایک مجھے فخر ہوتا ہے شہباز شریف کے اوپر ان حالات میں جب فائنانشل کرنچ ہے آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کے سر پہ سوار ہے ایسی حالت میں بھی شہباز شریف نے دس کروڑ عوام کو فری آٹا دینے کا تحیہ کیا اور آپ نے کہا آٹے کے لئے لائنیں لگی ہوئی ہیں تو میں نے کہا آٹے کے لئے لائنیں چھوٹی ہیں انصاف لینے والوں کے لئے لمبی لائنیں لگیں وہاں بھی تو وجہ کریں اور میں خود مجھے پتہ ہے بسوں میں لوگ کیا بات کر رہے ہیں جو سائیکل پہ موٹر سائیکل پہ آٹے کے بیگز رکھ کے فری آٹے کے بیگز رکھ کے جب وہ گھر جاتے ہیں تو وہ کیا بات کرتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے شہباز شریف کو دعا دیتے ہیں نے اور آپ کس کو لانا چاہتے ہیں جس نے چار سال اپنی نا اہلی نا لائکی اور انتقام زیادہ سوٹ سے پاکستان کی معیشت تباہ کی پوری دنیا کے ملکوں سے پاکستان کو لڑا دیا آئے میف کے ہاتھوں پاکستان کو گروی رکھ دیا جس نے کپک میں تو ستیاناز کیا ہی کیا دس سال سے کپک میں کوئی نیا ہاسپٹل کوئی نئی سڑک نہیں بنی اگر بنی تو ان لوگوں کی تقدیر بنی جو پی ٹی آئے کے منسٹرز تھے کپک کے اندر ہوش ربا داستانیں کرپشن کے سکینڈلز کی مالم جب باہ بی آٹی اٹھ وہ بلینٹری سنامی جو آج تک کسی نے دیکھی نہیں اور وہاں پر غزب خدا کا کہ وہاں اتصاب کے سارے جو ادارے تھے ان کو تعلیٰ لگا دیا پان سال وہاں تو بیڑا غر کیا کیا پنجاب میں بھی تین کا گینگ وہ فراغ ہوگی پنکی پیرنی اور بزدار کو مسلط کر دیا پنجاب کے بارہ کروڑ عوام کی اوپر میں تو کہتی ہوں اور وہ کیا کرتے رہے نواز شریف سی پیک بناتا رہا چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈر وہ جی پیک گوگی پنکی ایکنومک کوریڈر بناتے رہے اور وہ پنجاب کے اندر تبادلوں کے اپوائنٹمنٹس کے کروڑوں پر اینٹھی رہی اور آج وہ گھریلو خاتون ہے وہ پورا نیکسس تھا لہور سے پیسہ چلتا تھا بنی گالا جاتا تھا کہاں جاتا تھا اسی کو پتہ نہیں اور آج سوال پوچھو تو میں گھریلو خاتون ہوں جی میں نے کبھی کہا میں گھریلو خاتون ہوں ہیروں اور پلوٹوں کا پوچھو تو گھریلو خاتون بن جاتی ہے اور پھر دو ہزار سترہ اٹھارہ میں ساکیب نصار جینرل فیض حمید سب سے بڑا مجرم جانتے ہو کون ہے سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو آج مو چھپا کے گھر میں بیٹھا ہوئے جسٹس آصف سعید خوصہ جس نے نواز شریف جس نے عمران خان کو کہا جب عمران خان کا لانگ مارچ اور لوکڈاون جو ہے وہ ناکام ہو عمران کو کہتا ہے باہر کیا در بزر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں میرے پاس اپلیکیشن لاؤ اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ اس نے صرف خوصہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قوم کو تمہارے جرائم کا پتہ نہیں ہے اور جو کردار دو ہزار سترہ اور اٹھارہ میں ساکیب نصار آصف سعید خوصہ اور جینرل فیض حمید نے انجام دیا آج وہی سہولتکاری اس بینچ نے اپنے ذمہیں لے لی اور اکثریتی فیصلے کو اکثریتی فیصلے پہ مسلط کر دیا جو فیصلہ سپریم کورٹ کے ججز کی اکثریت نہیں مان رہی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ مانو جو آپ کے برادر ججز جو فیصلہ نہیں مان رہے بلکہ اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہہ رہے ہیں ایک من شو نامنظور آپ کے آفس کا اور آپ کی طاقت کا آپ کی کرسی کا جو غلط استعمال ہے وہ نامنظور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکثریت کا یہ فیصلہ نہیں ہے اقلیت کا فیصلہ ہے جو فیصلہ آپ کے برادر ججز نہیں مان رہے وہ قوم کو کہا جا رہے ہیں وہ فیصلہ مانو اور یہ وہ فیصلہ جو ہے میں یہ بتا دوں اور پھر آپ نے جب وہ بات اٹھائی گئی تو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ میں نے بینچ سے کسی کو باہر نہیں رکھا جو بینچ میں ججز شامل تھے انہوں نے جب اتراز اٹھائے یہ ذرا بہت دھیان سے سننے کی بات ہے تو انہوں نے فیصلہ جو ہے اتراز اٹھایا لیکن انہوں نے بینچ میں شامل یا نا شامل کرنے کا فیصلہ مجھ پہ چھوڑ دیا جب ان ججز نے فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیا تو آپ نے کیا فیصلہ کیا آپ نے چن چن کر وہ ججز جنہوں نے فیصلے پہ اتراز کیا تھا یا جنہوں نے اتراز کیا تھا قانونی نقاط کے اوپر ان کو آپ نے بینچ سے باہر بٹھا دیا اور وہی ہم نوار ہم خیال ججز کو اپنے بینچ میں ڈال لیا یہ فیصلہ کیا آپ نے ججز نے جب آپ پہ فیصلہ چھوڑا تو آپ نے یہ فیصلہ کیا اور آپ دیکھو آپ دیکھو ہر بینچ میں وہی جج شامل وہ جج دو ہزار سترہ اٹھارہ میں نواز شریف کا مانٹرنگ جج تھا جسٹس اجازو لیسن صاحب وہ نواز شریف صاحب کے اور میرے مقدمات پہ ہمارے سر پہ مانٹرنگ بینچ بنا کے جج بن کے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے جو جج ہیں ان پہ کرپشن کے سنگین الزامات ہیں سنگین الزامات اور ایک جج پہ کرپشن کے سنگین الزامات ہیں جن کا آج بھی سپریم جوڈیشنل کانسل میں ریفرنس پڑا ہے لیکن اس کی سنوائی نہیں ہو رہی اور دوسرے جج پہ وان کانسٹیوشن ایوینیو کیا نام ہے اس کا ٹوین ٹاور اس میں ہینکی پینکی کے سنگین الزامات ہیں نسلا ٹاور تو آپ نے گرا دیا کیونکہ وہ بچارے غریب لوگوں کا میڈل کلاس کے لوگوں کا ٹاور تھا وان کانسٹیوشن والا جو ٹاور ہے وہ آج بھی کھڑا ہے یہ آپ یہ دیکھ لیں پھر ہر بینچ میں وہی جج اور پھر یہ جو بات ہے نا یہ اس فیصلے سے شروع نہیں ہوتی اگر یہ بات ہوگی تو اس فیصلے سے ہوگی جس میں آپ نے آئین کو ری رائٹ کیا آپ آئین کے محافظوں میں سے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی سب سے بڑی انصاف کی کرسی پہ بٹھایا ہے اور آپ نے کیا کیا آپ نے عمران خان کو پچی سرکان دینے کے لیے آپ نے آئین کو کانسٹیوشن کا ری رائٹ کر دیا وائلیٹ کر دیا اور وہ پچی سرکان جو ہے عمران خان کو دیے اس کو پنجاب کی حکومت پلیٹر میں رکھے دی کہ لو بیٹا توڑ دو کیونکہ وہ ایک ٹائم لائن بنائی ہوئی ہے نا کہ تب تک انتخابات ہونے جب تک اوپر سہولتکار بیٹھیں اور کہا توڑ دو وہ پہلا پاکستان کا آج کل یہ کیس ہے جس میں جو چیف منسٹر تھا چودری پرویز علیہ صاحب انہوں نے کہا کہ میں تو اسیمبلی توڑنا ہی نہیں چاہتا تھا وہ دیکھتا رہ گیا اور عمران خان نے اسیمبلی توڑ دی اس کو پلیٹ میں رکھے اسیمبلی دی گئی کہ لو بیٹا توڑو کہ لو بیٹا توڑو اس کو اور اس کے بعد اس کے بعد کیا ہوتا ہے سپریم کورٹ میں یہی دو میمبر بینچ جسٹس ازارزالحسن صاحب اور جسٹس مظاہر علی نکوی صاحب کیس ان کے پاس کوئی اور ہے دوگر کی ٹرانسفر کا کیس ہے پنجاب میں سی سی پی ہو جو ہے اس کی ٹرانسفر کا کیس ہے اور اچانک خیال آتا ہے کہ چیف جسٹس کو نوٹ لکھ کے بھیجتے ہیں کہ الیکشن پہ سوو موٹو لیا جائے الیکشن میں کوئی پارٹی نہیں گئی ان کے سامنے کوئی درخواست نہیں کوئی پٹیشن نہیں اور کہا کہ الیکشن میں سوو موٹو لے لے اور چیف جسٹس نے سوو موٹو لے لیا سوو موٹو لے لیا اس کے بعد جب اس نائن صافی پر سپریم کورٹ کے ججز نے آواز اٹھائی انہوں نے کہا کہ چار تین کے فیصلے کو تین دو کا بنایا گیا تو پھر زبردستی وہ فیصلہ دیا گیا اور الیکشن آپ الیکشن کمیشن کا بھی رول آپ نے لے لیا ڈیفنس منسٹری کا بھی رول آپ نے لے لیا حکومت کا رول بھی آپ نے لے لیا پارلمنٹ کا رول بھی آپ نے لے لیا پرائم منسٹر کا رول بھی آپ نے لے لیا فائنانس منسٹری کا رول بھی آپ نے لے لیا تو اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ قانونی فیصلے پارلیمنٹ کر لیتی اور پھر آپ نے کہا کہ سیاسی جماعتیں آپس میں مشاورت کر لیں بھئی سیاسی جماعتیں تو کر لیں گی مشاورت سیاسی جماعتیں آپ بھی ذرا اپنے برادر جوجز کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کر لیں آپ کچھ کہہ رہے ہیں باقی سپریم کورٹ کچھ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے خدمت میں میں چیف جسٹس کے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اگر سیاسی جماعتیں آپس میں ان کے ڈیفرنسز ہوتے ہیں مختلف آرہا ہوتی ہیں ایک ایڈیولوجیکل ڈیفرنسز ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ ہے کہ وہ ڈیفرنٹ سکولز آف تھوٹ سے آتے ہیں وہ ڈیفرنٹ آئیڈیالوجی کے لوگ ہوتے ہیں ان میں بکرنگ ہوتی ہے کیونکہ ان کے نظریات مختلف ہوتے ہیں ان کی سوچ مختلف ہوتی ہے ایک دوسرے سے ان کی ایجنڈاز مختلف ہوتے ہیں ان کی آئیڈیالوجی مختلف ہوتی ہے اس لیے ان کے اندر بکرنگ ہوتی ہے لیکن آپ آپ کی تو آئیڈیالوجی فرق نہیں ہے آپ کی تو سوچ فرق نہیں ہے آپ نے تو آپ نے تو قانون اور آئین پر فیصلے کرنے اس میں تو کومہ اور فل سٹاپ کی بھی گنجائش نہیں ہے تو آپ کے اندر کنسینسز کیوں نہیں ہو رہا کنسینسز اس لیے نہیں ہو رہا کہ بلیکٹنٹلی ایک شخص کو قوم پہ پھر مسلط کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے لیکن میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں اپنے وکلا بھائیوں کے سامنے بہنوں کے سامنے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ دو ہزار اٹھارہ نہیں ہے ہو گیا جو ہونا تھا جو ظلم ہونا تھا ملک کے ساتھ قوم کے ساتھ معیشت کے ساتھ وہ ہو گیا اور اور ایک منٹ اور ایک منٹ اور جو آئین کا اطلاق پنجاب پہ ہوتا ہے اسی آئین کا اطلاق ہے بر پختونخواہ کے الیکشنز میں کیوں نہیں ہوتا کیا سمجھے قوم کہ سارا جھگڑا ہی پنجاب کا ہے اور جن الیکشنز کی آپ باتیں کر رہے ہیں اور جو الیکشن عمران خان مانگ رہا ہے نا اور جو الیکشن جو ہے وہ اس لیے مانگ رہا ہے سہولتکاروں کی سہولتکاری کی وجہ سے میں آپ کو یہ لکھ کے دیتی ہوں کہ الیکشن ہوگا انشاءاللہ یہ ہار جائے گا جن الیکشنز کے لیے آج یہ رونا ڈال کے بیٹھا ہوئی انہی الیکشنز کو نہیں مانے گا انشاءاللہ یہ انہی الیکشنز کو لے کر بیٹھا رہے گا اگلے پانچ سال دن پھر کہے گا مجھے موسیٰ نقوی نے حرا دیا مجھے اسٹیبلشمنٹ نے حرا دیا مجھے نواز شریف نے حرا دیا مجھے مریم نواز نے حرا دیا مجھے رانہ سناؤلہ نے حرا دیا مجھے شباز شریف نے حرا دیا پھر یہی کہے گا کہ اس لیے کہ اوپر شباز شریف بیٹھا تھا فیڈرل گورنمنٹ میں تو اس لیے پنجاب میں اور کے پی کے میں میں ہار گیا ہوں یہ آج جو الیکشن الیکشن کر رہے ہیں یہ پانچ چھے آٹھ مہینے کے بعد آپ دیکھنا یہ انہی الیکشنز کو رو رہا ہوگا بیٹھ کے اور ایک اور بات دیکھو کہ سپریم کورٹ نے ایک سیکنڈ سپریم کورٹ میں کیا ہوا مدعی کون تھا مقدمہ کس کا تھا مقدمہ کس کا تھا مقدمہ عمران خان اور طریقہ انصاف کا تو تھا ہی پی ڈی ایم میں شامل گیارہ جماعتوں کا بھی مقدمہ تھا پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کو نہیں سنا گیا وکلا وکلا کو نہیں سنا گیا بار کانسلز کو نہیں سنا گیا الیکشن کمیشن کو نہیں سنا گیا سنا گیا بات اگر سنی تو صرف اور صرف تحریک انصاف کی بات سنی بات اگر سنی تو اسد عمر کی سنی جس پہ آج وہ معیشت پہ یا اکانومی پہ یا جو پاکستان کی فائنانشل سیچویشن ہے جس اسد عمر سے تجاویز سپریم کورٹ لے رہا تھا اس اسد عمر کو اس فائنانس منیسٹر کو اس کی اپنی جماعت نے اٹھا کے بار پھینک دیا تھا اور یہ فکس میچ تھا اسد عمر وہاں بیٹھے تھے ان کو کہا گیا اسد عمر صاحب آپ آئیں بھئی آپ اسد عمر کی بات اس کی پارٹی نہیں مانتی وہ جب اسد عمر کی بات اگر اس کی پارٹی مانتی ہوتی تو وہ جب فائنانس منیسٹر تھا اس کو نکالا کیوں تھا اتنا نالائک فائنانس منیسٹر تھا کہ وہ بدل دیا وہ تو خیر اور بھی بڑے بدلے آپ اس شخص کو بلا کے اس کی بات سن رہے ہیں جس کی اپنی جو اکانومی میں بات اس کی پارٹی نہیں مانتی تو آپ نے جب کسی کو سنا ہی نہیں تو ہم کیا گلا کرے آپ سے کیا گلا کرے اور فل کورٹ کی ڈیمانڈ کوئی ناجائز ڈیمانڈ تو نہیں تھی پوری قوم اور میری بات سنیں فل کورٹ اگر آپ ہوں میں ہوں dispensation of justice ہو رہی ہو تو آپ کی بات پہ یا بینچ کے فیصلے پر ہمیں یقین نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ کا ریاکشن کیا ہوتا ہے آپ کا ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ اگر میری بات پہ اعتبار نہیں ہے تو بنا دو فل پینچ کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے تو آئین اور قانون پہ فیصلہ کیا ہے میرا فیصلہ چیلنج ہو ہی نہیں سکتا مجھے اتنا یقین ہے کہ میں نے انصاف پر فیصلہ کیا ہے دس کی بجائے بیس ججز بٹھا دو لاہور ہائی کورٹ کو بھی سپریم کورٹ میں لے آؤ باقی صوبوں کی بھی اس کو لے آؤ سب میرے بات کو آپ ہولڈ کریں گے تو میں بنا دیتا ہوں مجھے کیا اطراز ہے فل بینچ اس لیے نہیں بنایا کیونکہ دل میں خوف تھا کہ میری نا انصافی کھل کے سامنے آ جائے گی اس لیے فل کوٹ نہیں بنایا تو آپ نے تو خود ہی اپنے فیصلوں سے بتا دیا کہ آپ کے فیصلے جانب دارانہ ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں آپ کے اپنے فیصلے بول رہے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ کنٹیمٹ لگ جائے گی بھئی اقلیتی فیصلہ نام ماننے پر کس پر کنٹیمٹ لگتی اقلیتی فیصلہ تو فیصلہ ہی نہیں ہوتا اس کو ماننا اور نہ ماننا کیسا اور میں جب کہتی ہوں میں جب کہتی ہوں یہ کیا ہو گیا مائیک کو ذرا دیکھیں ہو گیا کیا چیف چسٹس کو سوو موٹو ان کی آڈیو لیگز پہ نہیں لینا چاہیے تھا عدلیہ کی سب سے بڑی تاریخ میں توہین تب ہوئی جب فواد چودری کی آڈیو سامنے آئی جس میں اس نے کہا کہ کورٹ کے باہر ٹرک کھڑا ہوا ہے ٹرک کیا ہوتا ہے ٹرک کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نہیں جانتے ٹرک کیا ہوتا ہے لیکن ٹرک کوئی ایسی چیز ہوتا ہے جس کا ٹرک کوئی ایسی چیز ہوتا ہے جس کی بات جس کی بات کھلے آم پبلکلی نہیں کی جاتی اس کو کسی کور میں چھپایا جاتا ہے وہ ٹرک ہوتا ہے اور آپ کو سوو موٹو تب لینا چاہیے تھا جب یاسمین راشد کی آڈیو سامنے آئی کہ سپریم کورٹ وچھ ساڑھے بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کھلے آم یہ بات کر رہی ہے وہ کھلے آم یہ بات کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں آپ ہمارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو سوو موٹو تب لینا چاہیے تھا جب چودری پرویز علائی کی آڈیو سامنے آئی جو جسٹس مظاہر علی نکوی سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے اور جنہوں نے کہا کہ میرا کیس جسٹس مظاہر علی نکوی کے آگے لگاؤ کیونکہ وہ ساڑھا بندہ ہے اور اس کے بعد آپ نے جب بات کی ان آڈیو لیگز کی تو آپ نے ان باتوں کو ٹچی نہیں کیا کہ آڈیو لیگز میں کہا کیا جا رہا ہے قوم وہ انصاف دیکھنا چاہتی تھی آپ کو چاہیے تھا کہ ان ججز کو کہتے کہ سٹیپر سائٹ کریں جب تک آپ کے مقدمات کا اور سنگین الزامات کا فیصلہ نہیں ہوگا یہ کوٹ آگے نہیں چلے گی عدلیہ کی عزت جو ہے وہ اس کی سیلف اکاؤنٹیبیلٹی سے ہوتی ہے سیلف اکاؤنٹیبیلٹی کرنی چاہیے انٹرسپیکشن کرنی چاہیے عدلیہ کی جو عزت ہے وہ دھونس اور دھمکی سے نہیں ہوتی کہ کنٹیمٹ لگ جائے گی اس لیے عزت کرو عدلیہ کی جو عزت ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ عدلیہ کے فیصلوں میں انصاف ہوں جب صاف اور شفاف فیصلے ہوں گے تو توہین نہیں ہوگی آپ کا اطرام اور آپ کا وقار جو ہے وہ وہ پوری دنیا کرے گی تو میں آئین میں لکھا ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے ہم بھی کہتے ہیں کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے وقت سے پہلے نہیں ہوں گے اور کیونکہ وقت سے پہلے کسی کو کسی کی اپوائنٹمنٹ سوٹ کرتی ہے کسی دماغی مریض نے کوئی فیصلہ کر دیا ہے اس فیصلے کو پورا کرنے کے لیے پوری سپریم کورٹ پوری اسٹیبلشمنٹ پوری سیاسی پارٹیز پورا ملک اس کے پیچھے چل پڑے یہ نہیں ہوگا جس کا جس کا ٹریک ریکارڈ صرف انتشار ہے فتنہ ہے پاکستان میں جو انڈریسٹ ہے وہ پھیلانا ہے جس کا اجنڈا یہ ہی ہے اس کے کہنے پر پاکستان کی کوئی چیز نہیں لے گی کر لو جو کرنا ہے اور آپ یہ دیکھو کہ اس کی سیاست عمران کی آخری سانسے لے رہی ہیں مقبولیت کی بڑی باتیں کرتا ہے نا دو ہزار اٹھارہ میں بھی اتنی مقبولیت تھی کہ آر ٹی ایس بٹھانا پڑا اور اب اتنی مقبولیت ہے کہ اگر یہ تین چار ججز اٹھا دو اس کے پیچھے سے دھرام سے نیچے گر جائے گا انشاءاللہ جو مقبول لوگ ہوتے ہیں ان کو تین چار ججز کی سہولتکاری کی ضرورت نہیں پڑتی ان کو جنرل فیض کی ضرورت نہیں پڑتی ان کو ساکب نصار کی ضرورت نہیں پڑتی ہم لوگ الیکٹ ہو کر آتے الیکشن سے نہیں ڈرتے یہاں تک الیکٹ ہو کر پہنچیں فکر اس کو کرنی چاہیے جس کو اگر کوئی سیلیکٹ نہیں کرے گا تو اس کی سیاست ختم ہے مسلم لیگ نون آپ کے سامنے کھڑیے پوری تیاری کریں گے انتخابات کی لیکن انتخابات اپنے وقت پہ ہونے چاہیے اور سیلف اکاؤنٹی بلیٹی خود اتصابی ایک بہت اچھی بات ہے انٹروسپیکشن ایک بہت اچھی بات ہے آپ کو اپنا نام ان ججز میں لکھوانا چاہیے جن کا نام آج بھی وہ ریٹائر ہو گئے ہیں چاہے وہ جسٹس ناصر الملک ہو یا نازم صدیقی ہو تصدق جلانی ہو یا سعود زمان صدیقی ہو آج بھی ان کا نام کوئی لیتا ہے تو عزت سے لیتا ہے ان ججز میں اپنا نام نہ لکھوائیں جو شادیوں پہ نہیں جاتے کہ لوگ ہاتھ نہیں ملائیں گے جو مو چھپا کے گھروں میں بیٹھیں ان کی تقلید نہ کریں تو میں آج آپ لوگوں کے پاس آئیں ہوں میں وقلاء کا شکریہ ادا کرتی ہوں مہرانہ زفر اقبال صاحب کا رزاق مرزا صاحب کا صدیق عوان صاحب کا دانیال چودری صاحب کا اور آپ سب کا تمام جو میں آپ سب کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب تک پاکستان میں انصاف کا نظام ٹھیک نہیں ہو جاتا میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے شانہ بشانہ مل کر چلیں میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں انشاءاللہ دوبارہ جلد ملاقات ہوگی اللہ حافظ ملک بنانے اور بچانے والوں کے پاس آئے ہوں دو ہزار اٹھارم